صلی اللہ علیہ وآلہ 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 روکے دیتی تھی زینب دہائی گھر چلو کر بلا والے بھائی قید ہو کر میں در در پھر آئی گھر چلو کر بلا والے بھائی ساتھ چھوڑو نہ اس بے وطن کا تھام لو ہاتھ اپنی بہن کا جا بلب ہے تمہاری جدائی گھر چلو کر بلا والے بھائی پیاس میں تم نے پانی نہ پایا بہر امات برا گھر لٹایا ہو چکی ختم اب تو لڑائی گھر چلو کر بلا والے بھائی روکے دیتی تھی زینب دہائی گھر چلو کر بلا والے بھائی ہر طرف ہے شہروں میں شہرہ نام تم سے وفا کا ہے زندہ مجھ سے کیوں کرتے ہو بے وفائی گھر چلو کر بلا والے بھائی روکے دیتی تھی زینب دہائی گھر چلو کر بلا والے بھائی ہے وطن دور رستے بڑے ہیں منتظر سب تمہارے کھڑے ہیں لو چلو دھوپ سر پہ آئی لو چلو دھوپ سر پہ آئی گھر چلو کر بلا والے بھائی روکے دیتی تھی زینب دہائی گھر چلو کر بلا والے بھائی بر محمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باره الخلائق الاجمعین والسلاة والسلام والتحییت والاکرام وَلَا سَيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَا أَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّذِي بُعِسَى لِيُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَإِنَّهُ لَعْلَى قُلُكِ نَظِيمِ وَعْلَى اَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطاہِلِينَ الْمَاسُومِينَ مِنَ الَّذِينَ اَزْهَرَ اللَّهُ عَنْهُمُ رِيْسَ وَتَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ أَزْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ فَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي حَسِرْ لِي أَمْرِي وَعَلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کے سنسلے میں گفتگو شروع کریں مجلس آزام میں بیٹھے ہوئے ہم خدا کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم جن مرہومین نے ہمیں حرشِ عذا پر آنے کے آداب سکھائے جن مرہومین نے مجلسِ عذا یادِ حسین نامِ حسین کی یہ عظیم سنتِ حسنہ ہمارے درمیان قائم کی ہے اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں خدا ان تمام ہمارے مرہومین کو کروٹ کروٹ جلد نصی فرمائیں مئیلی سے آزام میں بیٹھے ہیں ہمارے بزرگوں سے لے کر ہمارے جو چھوٹے نوجوان ہیں جس عالمی دین سے ان مجالس میں استفادہ کیا ہے اگر ان میں سے بھی کچھ لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا ان تمام علماء کو ان تمام مرہوم علماء کو سید الشہدہ اور اصحاب سید الشہدہ کی شفاعت نصی فرمائیں لاکھوں کروڑوں مجالس ہوئی کل مختلف ملکوں میں کربلا میں نجف میں اور دیگر مقامات پر مولا حسین کے چاہنے والے پروانوں کی طرح سڑکو پر آئے تھے کربلا میں تھے نجف میں تھے دیگر مقامات پر تھے اس عظیم اربعین کی واق کے لیے معاشی کے لیے کتنے حسینی پروانوں نے جان کے نظرانی پیش کیے اس وقت جب دائش کا خطرہ مقامات مقدسہ کے اوپر منڈلا رہا تھا جن کو ہم آج کی زبان میں اپنے زبان میں مدافعین حرم کہتے ہیں خدا ان تمام مدافعین حرم کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں ان تمام شہیدوں کی شہدائی کربلا شہدائی مدافعین حرم اور دیگر شہدائی اسلام و شہدائی راہی اہل بیت و راہی حسینیت کی شفاعت ہم سے ہم کو نصیب فرمائیں بانیانی مجالس کے مرہومین کی بھی مغفرت فرمائیں تمام مرہومین کی مغفرت کے لیے مرہوم علماء کی مغفرت کے لیے جو کبھی کبھی ممبر کے سامنے آتے تھے کوئی مرسیہ کوئی نوہ پڑھتے تھے اگر وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہوں خدا ان سب کی بھی مغفرت فرمائیں بلند آواز میں تمام مرہومین کی مغفرت کے لیے حاضرین کے مرہومین کی مغفرت کے لیے جس شہر میں ہم ہیں یہاں کے تمام مرہومین کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں ایک سروات پڑھ دیجئے ماہ سفر کے تیسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اٹھائی سفر رہلت رسول ناظرین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رہلت امام حسین مجتبہ علیہ السلام کے دن قریب ہے اسی مناصبت سے جو میں نے موضوع انتخاب کیا ہے ایک حقیر طالب علم کے عنوان سے آپ کے سامنے اس موضوع پر مفتگو کروں گا وہ تھا وہ ہے انسان کا مقام انسان کی عظمت انسان کی ویلیو انسان کی قدر و منزلت انسان کی شام سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں آپ اور ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے میں ایک چیز جو بلکل پامال ہو رہی ہے وہ انسان کی ویلیو اور قدر و منزلت ہے خود انسان بھی اپنے قدر و منزلت سے ناعاشنہ اور گافل ہے اور جن انسانوں کے درمیان انسان رہ رہا ہے وہ بھی ایک دوسری کی قدر و منزلت اور مقام و منزلت سے ناعاشنہ ہے آج کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بظاہر ویلیو ہمارے درمیان بڑھ رہی ہے میرے اور آپ کے جیب میں جو پلاسٹک کا اور یہ جو موبائل ہے اس میں پلاسٹک کی بھی مکسنگ ہے آئرن کی بھی مکسنگ ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے اس موبائل کا ہم کتنا کیئر کرتے ہیں اکثر مجال اس میں جب میں نے اس ٹاپک پر اور اس جیسے ٹاپک پر گفتگو کی ہے اس موبائل کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں اس موبائل کا ہم گرد اور وہ جو اس پر تھوڑی سی گندگی آتی ہے اس کو ہم کتنا صاف کرتے ہیں صبح ارتے ہی پہلے اس کو صاف کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے موبائل کا سکرین صاف کرنے کے لیے باقاعدہ سارا وہ لکوڈ بھی ہوتا ہے وہ چھوٹا سا وہ پٹی بھی ہوتی ہے خریدتے بھی ہے صبح شام اس کا خیال کرتے ہیں بہت خیال کرتے ہیں موبائل خریدتے ہی پہلے اس کے لیے وہ ٹائپ آڈ کا انتظام کرتے ہیں کالر کا انتظام کرتے ہیں سیف جگہ رکھتے ہیں اگر یہ موبائل کبھی چارش پر رکھا ہو پر ہماری بیوی کے ہاتھوں سے یہ گر جائے ہماری بہن کے ہاتھوں سے یہ گر جائے ہماری ماں کے ہاتھوں سے یہ گر جائے اور پھر اپنے موبائل کا جو ہم سکرین دیکھتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا ہو پہلا ہمارا ریاکشن یہ ہوتا ہے ہم اپنی اس شریع کا حیات سے کہتے ہیں اگر کم تیری ریاکشن ہو یعنی اگر آج کے زبانے میں معدب انسانوں کو ریاکشن ہو تو ہم یہ کہیں گے دکھائی نہیں دے رہا ہے یعنی اگر کم تیری ریاکشن ہو جس ماں سے یہ ہمارا موبائل گرا ہے ہمارا کم تیری ریاکشن ہی ہوگا یعنی اگر اس شریف انسان کا ریاکشن کہیں گے ورنہ وہ جو شرافت کے دائرے سے باہر ہے تو وہ تو نہ جانے کہاں بھی جا سکتے ہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے موبائل ہے بہن سے کہیں گے دکھائی نہیں دے رہا یہ موبائل ہے تو میں اکثر ایسے موقع پر کہتا ہوں آج کے مانڈرین انسان کو فور جی اور فائی جی اور اور نہ جانے پتا نہیں کہ آج جی ہے میں فور جی اور فائی جی کہہ رہا ہوں ہو سکتا زمانہ سکس جی بن گیا ہو فور جی اور فائی جی کے بچوں کو یہ احساس ہے موبائل قیمتی ہے جب وہ موبائل گرتا ہے ٹوٹتا ہے ماں سے کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں بہن سے کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں اپنے فرینڈ سے کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں یہ موبائل کا ٹوٹنا نظر آتا ہے بہن کے دل کا ٹوٹنا نظر نہیں آتا ہے ماں کے دل کا ٹوٹنا نظر نہیں آتا ہے اپنی بیوی کے دل کا ٹوٹنا نظر نہیں آتا جب آپ اس سے کہتے ہیں دکھا ہی نہیں دیتا ہے یعنی ہمیں یہ موبائل کی عظمت پتا ہے لیکن ہماری نگاہوں میں اس انسان کی کیا عظمت ہے بھی پتا ہی نہیں ہمیں اس موبائل کی ویلیو پتا ہے پلاسٹکی چیزوں کی آئرن کی چیزوں کی ٹیکنولوجی کی بنی ہوئی چیزوں کی ویلیو ہماری نگاہوں میں ہے لیکن ہم جن انسانوں کے درمیان رہتے ہیں آہستہ آہستہ جتنا انسان ان جدید فیسلٹیز اور سہولیات سے جتنا آدمی اپنے آپ کو انوالو کرتا جاتا ہے خود اپنی بھی قدر و منظلت بھول جاتا ہے اور جو اردگرد جو انسان جن انسانوں کے ساتھ رہتا ہے ان کی قدر ان کی منظلت ان کا احترام ان کا ریسپیکٹ ان کی ویلیو انسان کی نگاہوں میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اس لئے اقبال کہتے ہیں دونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا وہ انسان جو آسمانوں میں جاتا ہے اور اپنے راستوں کی تلاش میں ہیں اب آسمان میں گھومنے کے فکر میں جا رہا ہے دونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا ستاروں کی راستوں کی تلاش میں ہیں لیکن اپنے اندر کی کوئی فکر نہیں ہے اپنا اندر پھول چکا ہے فیر اقبال کہتا ہے جس نے سورج کی شاؤں کو گرفتار کیا یہ سولر لائٹ کیسے بنتی ہے سولر لائٹ کیسے بنتی ہے سولر لائٹ جو سورج کی توانائی اور انرجی ہے انسان اس سے استفادہ کرتا ہے پھر گر میں رکھا ہوا لاب بھی جلاتا ہے پھر گر میں رکھا ہوا پانی تھنڈا پانی بھی اسی سے کیا گرم کرتا ہے جس نے سورج کی شاہوں کو گرفتار کیا اپنی شبہ تاریخ سہر کرنا سکا لیکن خود اس کی زندگی میں اندھیرہ ہے خود موڈرن انسان کی زندگی میں اندھیرہ ہے یہ موڈرن انسان اپنی زندگی کے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکا یہ 4G اور 5G کے زمانے کا جوان اس کی زندگی میں اندھیرہ ہے یہ اپنی زندگی کا اندھیرہ ختم نہیں کر سکا اس کی زندگیاں میں تاریخی ہیں یہ اپنی تاریخی ختم نہیں کر سکا ہے ایک لاکھ چوبیس انزار انبیاء خدا نے بیجے ہیں تاکہ انسانوں کی زندگی میں تاریخی ختم کرے من ظلماتِ الانور تاکہ وہ ظلمات سے تاریو کیوں سے گٹا ٹوپ اندیرو سے سفر شروع کرے کہاں نور کی طرف نور حیات کی طرف نور زندگی کی طرف نور علم کی طرف نور ایمان کی طرف کہاں سفر کرے ایک لاکھ چوبیس انزار انبیاء نے یہ کیا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے اس وہ انسان جو خود اندھیرے میں تھا اس انسان کو اپنا اندھیرے میں ہونا اتنا نہیں ستاتا تھا جتنا انبیاء کو ستاتا تھا یعنی آپ ایسا مانئے ایک انسان بیمار ہو اس بیمار انسان کو اپنی بیماری کے فکر نہ ہو لیکن ہاسپٹل میں جس ڈاکٹر کے پاس وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتا ہے ہاسپٹل میں جس طبیب کے پاس وہ اپنے علاج کے لیے جاتا ہے یہ انسان اپنا خیئر نہیں کرتا سگریڈ بھی پیتا ہے نشاہ بھی کرتا ہے ہر قسم کی وہ چیزیں کرتا ہے جس سے اس کی سہد بگڑتی جاتی ہے لیکن جب ڈاکٹر دیکھتا ہے یہ اپنا خیال نہیں کرتا ہے اپنا خیئر نہیں کرتا ہے وہ ڈاکٹر بڑا پریشان ہوتا ہے وہاں بھی سمجھاتا ہے پھر جب یہ پیشنٹ پھر جب یہ مریض پھر جب یہ بیمار گھر پہنچ جاتا ہے پھر ڈاکٹر اس کو کال کرتا ہے اس کی ماں کو کال کرتا ہے اس کے باپ کو کال کرتا ہے اس کی بیوی کو کال کرتا ہے دیکھو یہ جو بیمار ہے جو کو یہ جو تمہارا بیٹا ہے دیکھو یہ جو تمہارا شویر ہے یہ بیمار ہے اس کا خیال کرنا اس کو سگریٹ نہ پینے دینا اس کو نشا نہ کرنے دینا اس کو فلان مسالے دار چیزیں نہ کھانے دینا رات کو بھی فون کرتا صبح بھی فون کرتا کھانا کھایا یا نہیں اگر سے اس طرح کے ڈاکٹر کم ملیں گے لیکن اکہ دوکہ ابھی ایسے ڈاکٹر کیا ہے ٹائم نہیں میں آپ کو ایکزامپل کی دیتا ہے اپنے شہر کی کیسے ڈاکٹر ہے جب دیکھتے ہیں بیمار کی حالت خراب ہے پھر جا کر اس کی خیریت پوچھتے ہیں ہسپیل سے گھر پہنچنے کے بعد لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں اترا خیال نہیں ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جس کو لوگوں کی صحت کے بارے میں بڑی فکر بند ہو انبیاء ایسے ہی طبیب تھے طبیب اندوار انبیتی بھی مولا فرماتے ہیں پائیمبر ایک طبیب تھا کیسا طبیب وہ طبیب نہیں جو کلینک میں بیٹا ہوا لوگ آ جائے اور لوگ اپنا درد بیان کرے نہیں جب اس طبیب کو جب اس نبی کو جب اس حبیب خدا کو پتا چلتا تھا کسی جگہ کوئی روحانی بیمار میں گرفتار ہے نبی انتظار نہیں کرتے تھے وہ میرے پاس آ جائے نبی اٹھ کے اس کے پاس چلے دیاتے تھے اپنی اخلاق ہے حسنہ کے ذریعے اس بیمار انسان کی روحانی طور سے بیمار انسان کا علاج کرتے تھے طبیب اندوار انبیتی بھی جیسا شہید استان مرزام طریف فرماتے ہیں کہ لوگ جن روحانی بیماری میں مبتلا ہے لوگ جن روحانی مرض میں مبتلا ہے لوگوں کو اپنا بیماری لوگوں کو اپنا مرض اتنا نہیں ستاتا ہے جتنا انبیاء کو ان کا درد ستاتا تھا انسان اسے زیادہ انسانوں کے بارے میں فکر ہیں انبیاء انسان اسے زیادہ انبیاء کے بارے میں پریشان انبیاء انسان اسے زیادہ انسانوں کی اسلام اور بہتری کے لیے پریشان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار انسان روحانی طور سے بیمار انسان رات کو سو رہا ہے اور ایک نبی ہے جو اس کی ہدایت کے لیے بیچین ہے اس لیے قرآن میں ہے اے لوگوں پتا ہے یہ جو تمہارا نبی ہے لوگوں پتا ہے یہ جو نبی ہے اس کو تمہاری کتنی فکر ہے ازیزن علیہ ماتم بیمار تم ہوتے ہو درد وہ محسوس کرتا ہے گمراہ تم ہوتے ہو پریشان وہ ہوتا ہے سختی میں تم کی رفتار ہوتے ہو نیند اس کی کیا زائیں ہو جاتی ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوں گے ان کی اصلاح کیسے ہو تم تو اپنے کام میں مست و مگن ہوتے ہو لیکن تمہارا درد من نبی تمہارے کے تمہارے بارے میں پریشان ہوتا عزیزن علیہ ماتم تمہاری پریشانیاں اس کے لیے شاک گزرتی ہے تمہاری گمراہیاں اس کے لیے شاک گزرتی ہے تمہارے نوجوانے کی گمراہیاں اس کے لیے شاک گزرتی ہے تمہاری بہن بیٹیوں کی پریشانیاں اس کو شاک گزر رہی ہے نماز تم سے ترک ہو رہی ہے وہ شاک اس کے لیے گزر رہا ہے عزیزن علیہ ماتم حریصن علیکم تمہارے ماباپ سے زیادہ تمہاری ہدایت کا حیرس ہے تمہاری ہدایت کی تڑپ ہے تمہاری ہدایت اور اسلام اور تمہاری سرقرازی کی کیا فکر ہے یہ نبی ہے لیکن مولا علیہ السلام سیرت نبی کے بارے میں انشاءاللہ میں اس کتاب سے اکثر استفادہ کروں گا اللہ مطبع تبائی کی سنن نبی سنت نبی کیا ہے سنن نبی کیا سیرت نبی کیا نبی کی لائف سٹائل کیا نبی کا طرز زندگی کیا ہے نبی کی اجتماعی زندگی کیسی تھی نبی کی پرسنل لائف کیسی تھی نبی کی سیرت میں انسان کا احترام کیا تھا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی وہ پہلی ذات ہے نبی وہ پہلی ذات ہے جس کے احسانات کا لوگوں نے قادر نہیں کی نبی کے اتنے احسانات ہیں لوگوں پر لیکن لوگوں نے نبی کے احسانات کی کیا کوئی فکر نہیں کی اتنے زیادہ احسانات ہیں نبی کی نبی کی احسانات کی لوگوں کو فکر نہیں کہنا رسول اللہ مکفرن جتلایا گیا نبی کو کفرانی نعمت کیا گیا کفرانی نعمت کیا گیا ایک شکرانی نعمت ہے ایک کفرانی نعمت ہے شکرانی نعمت یعنی نعمتوں کا کیا شکرانہ کرنا حق آدھا کرنا کفرانی نعمت یعنی نعمتوں کو ٹھکرانا نعمت ہے انسان پاسو ان کو شکریہ آدھا نہ کرے نبی کے انسانوں پر اتنے زیادہ احسانات ہیں تاریوں کی سے نکالا نبی نے روشنی کا سفر سکھایا نبی نے ہائیوانوں کی طرح زندگی گزارنے سے نکالا نبی نے نبی کی نیکیوں کا شکریہ نہیں کیا گیا اور نبی کی نیکیہ نبی کے احسانات کیا کسی خاص طب کے لئے تھے فرماتے مولا علی وَقَانَ وَلَقَدْ قَانَ مَعْرُوفُ عَلَى الْقَرَشِ قَرَشِ پر بھی تھی عربی پر تھی عجمی پر بھی تھی تمام لوگوں پر نبی کے احسانات تھے تمام لوگوں پر نبی کے احسانات تھے لیکن کوئی نبی کے احسانات کا حق علا نہیں کرتا تھا پھر مولا فرماتی یہ جملہ وَمَنْ قَانَ عَاظَمُ مَعْرُوفًا بِنْ بَسُولِ اللَّهِ عَذَا حَاذَ الْخَالَقِ روح الزمین پر موجود لوگوں پر روح الزمین پر موجود لوگوں پر نبی سے زیادہ کس کا بڑا احسان ہے یہ علی کا جملہ ہے نبی کے بہترین شاگرد کا جملہ نبی کے بہترین شاگرد کا جملہ علی کو اپنے نبی کی شاگردی پر فاقر تھا وہ لوگ جو علی کو نبی سے بڑھا کر پیش کرنا چاہتے ہیں وہ علی کے ساتھ کیا علی کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں بلکہ وہ علی کے ساتھ کیا کفرانی نعمت انجام دے رہے ہیں علی کو اپنی زندگی میں مختلف چیزوں پر فاقر تھا ایک بڑا فاقر اس بات پر تھا کہ نبی میرے استاد تھے نبی نے مجھے چسایا نبی نے مجھے سکھایا اگر ہم نبی علی کو اسی جگہ پر رکھے جس جگہ پر علی نے رکھا تھا یہ علی کی ولایت کا حق ادا کر رہے ہیں گتھانے والے بھی علی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں بڑھانے والے بھی علی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں علی نہیں چاہتے مجھے پیامبر سے بڑھایا جائے علی چاہتے مجھے پیامبر کے شاگرد کے طور پر ہی پیش کرو لیکن پیغمبر کے شاگردوں میں سب سے ممتاز شاگرد جس کی شاگردی پر خود نبی کو بھی ناز تھا جس کی شاگردی پر خود نبی کو بھی ناز تھا اور یہ نبی کا شاگرد کہہ رہا ہے نبی کے احسانات اتنے زیادہ ہیں لوگوں پر نبی کا دیا ہوا اتنا زیادہ ہیں لوگوں پر لیکن نبی کا حق عدا نہیں کیا گیا کسی نے حق عدا نہیں کیا پھر فرماتے روی زمین پر موجود لوگوں پر نبی سے بڑھ کر کس کا احسان ہے روی زمین پر نبی سے بڑھ کر کس نے ان لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہے روی زمین پر جو انسان ہیں ان کو سب سے زیادہ کس نے احترام دیا نبی سے زیادہ روی زمین پر جتنے انسان ہیں ان کی قدروں منزلت کس نے نبی سے زیادہ کی ہے روی زمین پر جتنے لوگ ہیں ان کا ریسپیکٹ نبی سے زیادہ کس نے کیا کسی نے نہیں کیا جتنا نبی نے کیا یہ علی کے جملے ہیں پھر فرماتے ہیں صرف نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا مقدمہ بنا روح اپنی موضوع کے لیے پھر فرماتے ہیں یہ جو نبی کے احسانات جھٹلائے گئے ہیں یہ صرف نبی کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا وَقَذَلِكَ نَحْنُوْا اَحْلُ الْبَیْتِ مُقَفَرُونَ لَا يُشْكُرُ مَعَرُوفُنَا ہم نبی کی اہل بیت کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہماری نیکیوں کو جھٹلا گیا اور جو ہمارا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا گیا نہ نبی کے احسانات کا حق ادا کیا گیا نہ نبی کے نیکیوں کا حق ادا کیا گیا نہ نبی کی آل اور نبی کی اہل بیت کا حق ادا کیا گیا نہ خاندان اہل بیت کا حق ادا کیا گیا جو علی کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا گیا جو فاطمہ کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا گیا جو حسن حسین کا حق تھا وہ امت نے وہ حق ادا نہیں کیا گیا صرف نبی اور آل نبی کا نہیں پھر فرماتے ہیں وَقَذَالِقَ خِيَارُ الْمُومِنِينَ لا يشکر ماروکم اسی طرح بہترین مومنین کا بھی حق ادا نہیں کیا گیا ان کے احسانات کا بھی لوگ کیا شکریہ نہیں کرتے ہیں جو نبی کی صیرت پر چلنے والے علماء ہیں جو نبی کی صیرت پر چلنے والے مجتہدین ہیں جو نبی اور آل نبی اور خاندانی نبی کی صیرت پر چلنے والے مراجع کرام ہیں ان کے بھی نیکیوں اور احسانات کا حق ادا نہیں کیا کتنا احسان ہے آج کے ہر انسان پر شریف شیعہ پر نہیں سنی پر بھی ہندو پر بھی اور یورپ اور امریکہ دنیا کے ہر انسان پر سید علی سیستانی اور سید علی خامنے کا احسان ہے انہوں نے آج کے زمانے کے جانوروں اور آج کے زمانے یزیڈیوں کی دائشی لشکروں اراکی میں دفن کر دیا اگر وہ دفن نہ ہوتا نہ آج یورپ پرامن ہوتا نہ آج امریکہ پرامن ہوتا دنیا کا کوئی ذرہ پرامن ہوتا اگر حضرت زہرہ کی یہ فرزن ان دائشی لشکروں کو وہیں پر آراکی میں دفن نہ کر دے اگر دائش نے تو آراک اور شام میں آنے کے بعد یورپ میں حملہ کرنا شروع کر دیئے تھے فرانس میں اپنے حملے کرنا شروع کر دیئے تھے فرانس کے مختلف شہروں پر حملے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا جب فرنچ میں ایک دائشی نے ایک بڑی اجھے ٹریلر ہوتا ہے ٹریلر ہی کہتے ہیں اس کو ٹریلر فرنچ میں لے کر کیا چل رہا تھا اور ستھر سے زیادہ لوگ اس نے کچل دیا وہی لوگ جن کو انہوں نے اپنے کیا دسترخان پر کھلایا پھلایا تھا ہمشیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اہلی بیت کے مقدس مقامات کو کیا برباد کرنے کے لیے سید علی خامنی سید علی سستانی کا احسان شیوعی پر نہیں ہے کہ شیعہ بھی ان کے احسانات کو بول چکے ہیں سنی پر بھی ہیں سنی بھی ان کے احسانات کو بول چکے ہیں میں کہتا ہوں آج کے زمانے کے کرشن اور یہودیوں حتی ہندو پر بھی ان کا احسان ہے اس لیے کہ اگر وہ لشکر وہاں کامیاب ہوتا پورے دنیا میں ان خطرناب خونکار لشکروں کا کتنا کتنے لوگ ان کو فالو کرتے وہ بھی وہی درندگی یزیدی درندگی ہمارے زمانے میں دہراتے اگرچہ ان سید علی خامنی اور سید علی سستانی کے سپاہیوں نے ان شام میں کرشن عورتوں کو باقاعدہ دائش کے چنگل سے آزاد کیا سنی بیٹیوں کو باقاعدہ دائش کے چنگل سے آزاد کیا شیعہ سنی کرشن یہودی بیٹیوں کی اسمت و افت و ان کو کیا محفوز کیا ان کے گھروں کو اپنی جان خطرے میں ڈال کر کیا حفاظت کی مولا فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں نبی کے کتنے احسانات ہیں لیکن مولا کی الفاظ ہے لیکن نبی کے احسانات کا کیا لوگوں نے حق ادا نہیں کیا ہے خاندانی نبی کے کتنے احسانات ہیں لیکن لوگوں نے ان کا احسان کیا ادا نہیں کیا ہے پھر مولا فرماتے ہیں خیار المومنین مومنین میں سب سے پاک انسان مومنین میں سب سے بہترین انسان کون ہے کون یہ مراج اکرام تو ہیں خط امامت خط کربلا خط حسین خط نجب پر چلنے والے علماء پھر فرماتے باقزارہ کا خیار المومنین لا يشکر معروفون کہ نہیں میری امت کے بہترین انسانوں کے نیکیوں کا بھی کیا بدلات اور کیا ان کے احسانات کی قدردانی نہیں کی جاتی ہے اور یہ قوم اتنی گر جاتی ہے مائلس حسین کی ہوتی ہے اور حسین کی مائلس میں حسین کے گلاموں پر برا بھلا کہا جاتا ہے نہیں نا اور کہیں پر اتنی زیادہ گفلت ہے وہی گفلت جو لشکر عمر اسعاد میں تھی مومن میں میری دسمیلی سی تھی یہ مولا حسین علیہ السلام کے خطبات کی روشن میں یہ زیدی خاصلت وہ مولا حسین علیہ السلام کے خطبے سن کر ڈول پا جا رہے تھے اور آئی ڈول نہیں بجا رہے ہیں لیکن جہاں مرجعیت کی کیا توہین ہوتی ہے جہاں رہگریت کی توہین ہوتی ہے جہاں مدافعین حرم کی توہین ہوتی ہے دور نہیں آکہ بھومبائی میں توہین ہو رہی ہے قاسم سلیمانی جیسے انسان ہوئی ہے اور پھر نیچے دار دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہ وہی نسل ہے جنہوں نے کل مولا حسین علیہ السلام کے خطبہ سن کر وہ ڈول بجاتے تھے دب بجاتے تھے تعلیہ بجاتے تھے توہ شور بجاتے تھے تو مولا فرماتے ہیں روحی زمین پر سب سے بڑا احسانی انسان پر کس کا ہے نبی کا ہے نبی کا احسان کا حق آدھا نہیں کیا گیا نبی کے بعد اس کے خاندان کا احسان ہے ان کا احسان کیا ان کا حق آدھا نہیں کیا گیا ہم اس کے بعد کیا خطے نبوت خطے رسالت اور خطے امامت پر چلنے والے علماء ربانی کا ہے مراجعی کرام کا ہے مجتہی دین کرام کا ہے اولاد زہرہ کا ہے لیکن ان کے نیکیوں کا بھی حق آدھا نہیں کیا گیا ہے ان کی نیکیوں کا بھی حق آدھا نہیں کیا گیا تو اس انسان کو عظمت دینے کے لئے نبی نے کیا کیا اس انسان کا مقام اور منزلت نبی کی صیرت میں اس انسان کی عظمت نبی کی صیرت میں اس انسان کا احترام نبی کی صیرت میں اس انسان کی قدر و منزلت نبی کی صیرت میں کتنی تھی ایک ایک کرمے ڈیٹیل میں ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے نبی اس انسان کا کتنا احسان کرتے تھے آج جو انسان ہمارے اردگرد ہے آج جو موبائل ہماری نگاہوں میں قیمتی ہے آج جو مختلف چیزیں ہماری نگاہوں میں قیمتی ہیں آیا وہ قیمتی ہیں یا نہیں جو پھٹے پرانوں میں ہماری ماں ہو پھٹے پرانوں میں پھٹے کپڑے میں ہماری بہن ہو ہمارے بچے ہو ہمارے دوست ہو ہمارے نشتدار ہو ہمارا ہندو ہمسایہ ہو ہمارا سنی ہمسایہ ہو کیا اس کی ویلی ہو آپ دس لاکھ پچاس لاکھ کی گاڑے میں بیٹھے ہو آپ کے پچاس لاکھ کی گاڑی کی ویلی ہوئے یا جو آپ کا ہمسایہ جو راستے میں پائیدن چل رہا اس کی قدروں کی ملی آپ کے بنگلے اور پچاس لاکھ ایک کرو ڈیڑھ کرو مکام کی ویلی ہوئے یا جو گریب کی بیوی آپ کے گھر میں ہیں آپ سمجھتے ہیں نہیں میرے مکام کی ویلی ہو یہ جو فٹی ایک فقیر کی عورت ہے اس کی چاہ ویلی ہو کس کی ویلی ہو یہ جو آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں امیر لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کھڑے ہو کر اس کو اپنا سامان دیتے ہیں اور گریب انسان بھی آتا ہے آپ ٹس سے مس نہیں ہوتا وہ آدھا گھنٹہ بیچارہ کا انتظار میں لائن لگی ہوئی ہے امیر سے کہتے ہیں آگے آؤ گریب سے کہتے ہیں تھوڑا ٹھہر ہو امیر سے کہتے ہیں آگے آؤ جو آپ سے روزانہ ہزار روپیہ کا سامان لیتا ہے اس سے کہتے ہیں آگے آؤ اور جو پہلی مرتبہ دس روپے کی چیز لینے کے لیے آتے ہیں اس سے کہتے ہیں پیچھے جاؤ کس کی ویلیو زیادہ ہے کس کی ویلیو زیادہ ہے کس کی ویلیو زیادہ ہے سیرہ تم کبھی میں ہمیں بتایا گیا کس کی ویلیو زیادہ ہے صیعت العنبی میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے آپ گاڑی میں ہیں پچاس لاکھی گاڑی میں ہیں پر آپ راستے میں چل رہے ہیں پر آپ کیا آگے آپ ہی کے محلے کا کوئی گریب انسان چل رہا ہے شیعہ ہے نہیں شیعہ نہیں سنیے نہیں سنی نہیں ہندو ہے آپ گاڑی میں ہیں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ توقع کرتے ہیں چونکہ میں پچاس لاکھی گاڑی میں ہوں لہٰذا وہ سلام کرے کس کو سلام کرنا ہے آپ کو پائے دل چلنے والے کو سلام کرنا ہے جب پائیدل چلنے والے کو آپ کو سلام کرنا ہے کس کو سلام کرنا ہے کس کو سلام کرنا ہے آپ گھر کے کمانے والے ہیں کرو رو کا پیسہ کماتے ہیں یعنی ایک لاکھوں روپے کی کیا منتلی آپ کی انکم ہے گھر میں انپڑ ایلٹریٹ ناکھاندہ ماں باپ ہے جن کی ایڈوکیشن زیرو ہے بیوی ایڈوکیشن زیرو ہے کس کو آرڈر دینا ہے کس کا انداز گر میں گلاموں اور خادموں کی طرح ہونا چاہیے آپ کا انداز گلاموں اور خادموں کی طرح ہونا چاہیے یا نہیں اس انپڑ ماں باپ یا بیوی کا انداز گلاموں اور خادموں کی طرح ہونا چاہیے کس کا ہونا چاہیے سیرت النبی میں ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے تاکہ پتا چلے انسان کی ویلیو انسان کی عظمت انسان کی قدر و منزلت سیرت النبوی میں انسان کو وہ مقام وہ منزلت وہ بلندی عطا کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصاب کے ساتھ کھانے کعبہ کے طواب میں مصروف بلند آواز میں اپنی صحت و سلامتی کے لئے اور نبی کی شام میں ایک سلوات پڑھ دیجئے یہ بہت سیریس موضوع ہے یہ بہت سیریس موضوع ہے سیرت النبوی میں اس انسان کو اتنا اتنی عظمت اتنی بلندی دی گئی ہے اتنی اس کی قدر و منزلت ہیں اتنا اس کا ریسپیکٹ ہے نبی اصاب کے ساتھ کھانے کعبہ کا طواب کر رہے ہیں اور نبی کا ایک صحابی کھانے کعبہ کو دیکھ کر کھانے کعبہ کی تعریف کر رہا ہے کعبہ تیری منزلت کعبہ تیری بلندی کعبہ تیری شان تیرے طواب کے لئے تیرے اردگر چکر کاٹنے کے لئے خدا مشرق سے لوگوں کو لاتا ہے خدا مغرب سے لوگوں کو لاتا ہے خدا جنوب سے لوگوں کو لاتا ہے خدا شمال سے لوگوں کو لاتا ہے خدا امیر کو لاتا ہے خدا تمام لوگوں کو لاتا ہے کعبہ تیری شان و منزلت و بزرگی و عظمت کیا ہے کن خدا دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو لاتا ہے اور تیرے اردگرد طواب کر رہا تیری شان و منزلت کیا ہے نبی سن رہے تھے صحابی سوچ رہا تھا نبی سنیں گے اور میری تعریف کریں گے صحابی پیغمبر نے کہا ادھر آؤ المومنوں آزموں درجتن من القعبہ جس کھانے قعبہ کی عظمت کی تعریف کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں اس کھانے قعبہ سے کس کی زیادہ عظمت ہے میں آپ کو بتاؤں اس کھانے قعبہ سے زیادہ کس کا احترام ہے میں آپ کو بتاؤں اس کھانے قعبہ سے زیادہ کس ذات کی کیا ویلو اور عظمت و شان بلند ہے اس کھانے کعبہ سے ایک مومن انسان کی شان و منزلت و رفت بلند ہے اسی لئے حدیث میں ہے ایک مومن انسان کی انسلٹ ایک مومن انسان کی بے احترامی کرنے والا گویا خانے کعبہ کی بے احترامی اور خانے کعبہ کی انسلٹ کر رہا ہوں یہ جب ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں نا یہ آپ ماں باپ کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں یہ آپ خانے کعبہ کی تعلید کر رہے ہیں یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا آپ کی فیلنگ ہوتی ہے میرے پاس پیسہ ہے اس فٹیچر کے پاس کیا ہے اس گریب کے پاس کیا ہے اس فقیر کے پاس کیا ہے میں نے پانچ ہی سال میں اتنی دولت کمائی اور یہ پچاس سال ہو گئے بوڑے ہو گیا بال سپیر دوپو چکے کمر کھاما ہو چکی کہا رہے ہیں اس کو کیا زوال خدا نے اس کو کہا اس کی دولت میں زوال اس کی عمروں میں زوال یہ جب فیلنگ ہوتی ہے نا یہ فیلنگ اندر سے ایک تقبر لہذا انسان کی عظمت و ویلو ہر زمانے کا موضوع ہے خاص کر ہماری زمانے کا موضوع ہے کہ پلاسٹکی چیزوں کی ویلو بڑھ گئی اور خود وہ انسان جس کے بارے میں خالق نے کہا وَنَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ میں نے اس انسان کے وجود میں اپنی روح کو ڈالا ہے جس پلاسٹک میں ٹیکنالوجی نے کیا سم ڈالا ہے کارڈ ڈالا ہے سو جی بی کا دو سو جی بی کا جس کے ذریعہ آپ پورے دنیا سے کمنیکیٹ کر پاتے ہیں پورے دنیا سے کنیکٹ ہو پا رہے ہیں مشرق سے مغرب تب کنیکٹ ہو پا رہے ہیں اس کا احترام ہے اور جس انسان کے وجود میں جس مٹی کے پتلے میں خدا نے کہا وَنَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِ اس مٹی کے پتلے میں میں نے اپنی روح ڈالی ہے اور جس میں میری روح ہوتی ہے جس کو احترام کرتا ہے اس پلاسٹک میں جس میں آپ سم ڈالتے ہیں دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں جس وجود یہ خاکی میں خالق نے اپنی روح ڈالی ہے اس کا احترام کرنے سے تم خالق سے جڑ جاتے ہو اس کا احترام کرنے سے تم کیا بلکہ اس خود بھی خالق سے جڑ جاتے ہو اگر وہ روح زندہ ہے اگر وہ سپرٹ زندہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں اس انسان کو احترام دیتے تھے یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے نبی کتنا ریسپیکٹ کرتے تھے اس انسان کا اگر آپ کے گھر میں قرآن ہو جس روم میں آپ کو سونا ہے یہ مثال دوں گا اور آپ کی ذہمت تمام جس روم میں آپ سو رہے ہیں جس طرح آپ کے پاؤں ہوئے اگر سامنے علماری میں قرآن رکھا ہوا ہو کوئی جرت کرے گا قرآن کی طرح پاؤں فیلا کر سونی کی جرت کرے گا جرت کرے گا اگر آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا تو آپ پاؤں فیلا کر بیٹھنے کی جرت کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے نا جرت نہیں کریں گے کیوں آپ کی فیلنگ یہ ہے فیلنگ نہیں بلکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس کتاب ہے ہے نا یہ قرآن مقدس کتاب ہے اگر آپ کہیں کسی ایسی جگہ پر ہو قرآن نیچے ہو اور آپ کیا ہو اوپر ہو آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں کیوں آپ کہیں گے بھئی نہیں قرآن مقدس مکرم کتاب ہے ہاں کریم کتاب ہے باشرف کتاب ہے آپ اس کی طرف پاؤں فیلا کر نہیں دیکھیں گے آپ دیکھو جو قرآن کے بارے میں آپ کا یقین ہے نا جو قرآن کے بارے میں آپ کا ماننا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز کے تحت حدیث میں ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پیمبر کبھی بھی کسی انسان کے طرف اپنے پاؤں فیلا کر نہیں بیٹھتے تھے انسان کو اتنا ریسپیکٹ دیتے تھے کہ کوئی انسان نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا ہم مولوی کی طرح نہیں آیا اور ٹسے مس نہیں ہاں ہمارے بستی معاشرے کے امیر انسانوں کی طرح آیا نہیں ٹسے مس نہیں ہوا فرماتے ہیں مولای کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولند آوازمہ علی کی شم میں ایک سلوات پر محمد مصطفیٰ مولند آوازمہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مولد آوازمہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی انسان کو کتنا ریسپیکٹ دیتے تھے آج کے سیاسی مداریوں کا مشن نہیں نبی کا مشن ووٹ بیک نہیں نبی کا مشن کرسی نہیں نبی کا مشن اقتدار نہیں نبی کا مشن حکومتیں نہیں نبی کا مشن اس گرے ہوئے انسان کو بلندی عطا کرنا تھا لہذا چونکہ بچوں کو بھی نبی کو بلند اٹھانا تھا لہذا ان بچوں کو اتنا احترام دیتے تھے بچوں کے سامنے بھی ہمارے نبی پیر فیلا کر نہیں بیٹھتے تھے یہ جو مولا فرماتے ہیں کہ نبی کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا حق آدھا نہیں کیا گیا نبی کی اتنے نیکیاں ہیں اس انسان پر ان نیکیوں کا حق آدھا نہیں کیا گیا اب آپ کہیں گے نہیں قدیم زمانے میں چونکہ الٹریسی زیادہ تھی لوگ الٹریٹ تھے لوگ پڑھتے نہیں تھے ایڈکیشن زیادہ نہیں تھے سیولیزیشن زیادہ نہیں تھی پتھر کے زمانے کے لوگ تھے جنگل کے زمانے کے لوگ تھے لہذا اگر وہ نبی کے نیکیوں کے مقابلے میں کیا گھر کا کودہ کرکٹ ان کے سر پر ڈالتے تھے تو کوئی بات نہیں تھوڑا ٹالرینس دکھانی چاہیے ٹالرینس یعنی ہی کہ چلو کوئی بات نہیں تو یہ ناخاندہ ہے پڑے لکھے تھوڑی ہے آج کے زمانے کے لوگوں کا کیا کہیں گے آج جو کہتے ہیں ہم سیولائزیڈ ہے آج جو انسان دعویٰ کرتا ہے ہم ایڈکیٹڈ ہے آج کا انسان جو کہتا ہے ہم ترقی یافتہ ہے اس ترقی یافتہ فرانس میں بھی اس ترقی یافتہ یورپ میں بھی اس دنیا کو سیولائزیشن عدب و اخلاق سکھانے والے نبی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں نہ پتھر کے زمانے کے انسان نے موشنی انسانیتی نیکیوں کا حق ادا کیا نہ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ ترقی یافتہ ترقی یافتہ ایڈکیشن کے زمانے کے انسان نے نبی کے احسانات کا حق ادا کر دیا ہاں علی فرماتے ہیں نبی کے اتنے احسانات ہے وہ لوگ جو لڑائی کرتے تھے کس بات پر لڑائی کرتے تھے عربوں کی لڑائی پتہ ہیں نبی سے پہلے کس بات پر ہوتی تھی ویسے ہی لڑائی جیسے آج کی لڑائیاں ہیں ترمپ اور یہ جو امریکہ کے الیکشن میں دوسرا اس کے مقابلے میں کہاں جائی بارڈن کہاں میں اس کا اگر آئیے قریب میں سم نہیں رہا ہوں ترمپ کے مقابلے میں جو الیکشن میں مقابلہ ہے نا ایک سوٹ ٹرمپ ہے اور دوسرا کون ہے میں سن رہا ہوں جو کوئی ہے جو میں بات کہنی جا رہا تھا بلند آواز میں ایک سروات پڑھ دیجئے لڑائیاں قدیم زمانے کے انسانوں کی لڑائیاں کیا ہوتی تھی اگر یقین مانو آج کے انسان کی بھی لڑائیاں وہی ہیں صرف یہ کہ آج کے زمانے کا انسان انگلیز بولتا ہے تھوڑا میک اپ کیے ہوئے ٹی وی کے سامنے آتا ہے ورنہ اس میں اور عرب کے پتھر کے زمانے میں کے رہنے والے اس خون کھار انسان میں آج کے ان خون کھار انسان میں کوئی فرق نہیں ہے صرف اتنا یہ کہ آج کا انسان ٹیبل پر آتا ہے بظاہر سیولائز لگتا ہے لیکن اس کی نیتوں میں خون برا ہوا ہے اس کے ارادوں میں کیا بربریت بری ہوئی ہے شہید مرزا متحریک کہتے ہیں قدیم زمانے کا انسان بربریت میں آج کے مارڈرن زمانے کے انسان کی بربریت دے کر قدیم زمانے کے انسان کی بربریت میں ہار جائے گا اتنا آج کا انسان بربریت پسند ہے اتنی اس کے اندر ہائیوانیت ہے آج کے زمانے کے انسان کی قدیم زمانے کا انسان جس کو نبی نے کیا سیولیزیشن سکھائی احترام سکھایا ریسپیکٹ سکھایا وہ کن باتوں پر لڑائی کرتا تک پتا ہے سال ہاں سال ان کی لڑائیہ ہوتی تھی کس بات پر بھائی یہاں پر یہ کیوں ٹھونکا ہے یہ جو ہائیوان باندھنے کے لئے وہ ٹھونکتے ہیں زمین پر وہ لکڑیا وہ کہتا تھا بھائی کیوں ٹھونکی ہے کہا بھائی مجھے گائی کھریدنی ہے اور مجھے اس میں کیا گائی کو باندھ رہا ہے دوسرا آتا تھا وہ لڑائی کرتا تھا اس کے ساتھ آرے مجھے ایک سال کے بعد شادی کرنی ہے شادی کے بعد میرا بچہ پیدا ہو جائے گا پھر میرا بچہ اس میدان سے آ جائے گا پھر جو جو لکڑی اپنے زمین میں ٹھونکی ہے وہ اس کو کیا اس کے ساتھ تکرا کے گر جائے گا نہ اس نے گائی کھریدی ہوتی تھی نہ اس نے شادی کیوئی ہوتی تھی اور دونوں لڑتے تھے جب یہ لڑائی دو خاندونوں میں تبدیل ہوتی تھی تو یہ لڑائی فضول کی ایشیوز پر لڑائی دو دو سال تک چلتی تھی لاکھوں لوگ اس میں مر جاتے تھے اب آج کے زمانے یہ اب ان لوگوں کو نبی کو ایسے لوگوں کو سولہ جیسن سکھانا ہے نبی کو ایسے لوگوں کو سلوہ سکھانا ہے نبی کو ایسے لوگوں کو آپس میں کیا شکر دودھ اور شکر کی طرح کی طرح بائی اور بائی میں تبدیل کرنا کتنا tough mission ہے اب آج کے زمانے کا انسان کو کیا سمجھانا آسان تھوڑی ہے آج کے زمانے کا بھی ایسا ہی ہے آج کے زمانے کی لڑائی کیا ہے بھائی یورپ کی نگاہ عرب کے تیل پر ہے اماریکا کی نگاہ عرب کے تیل پر ہے چینہ کی نگاہ عرب کے تیل پر ہے ریشے کی نگاہ عرب کے تیل پر ہے سب لوگ اپنی لڑائیوں کی الگ الگ کیا ریزن بتاتے ہیں لیکن لڑائی وہی ہے جو عربوں کے جس نام پر لڑائے لڑتے تھے فضول اشیو پر لڑتے تھے اپنے مطلب کی لڑتے تھے بےہودہ باتو پر لڑتے تھے آج کا انسان بھی بےہودہ باتو پر لڑتا ہے پولٹیکل پارٹیز کی لڑائی کیا ہے وہ انسانیت کی فلاہ و بہبودیت کی لڑائی ہے نہیں پولٹیکل پارٹیز کی لڑائی کرسی کی لڑائی ہے اقتدار کی لڑائی ہے فقط ایک نبی انبیاؤں کا سلسلہ ہے جو انسان کے فلاہ و بہبود کے لیے لڑتے ہیں جو انسان کی رستگاری کے لیے لڑتے ہیں جو انسان کے ریسپیکٹ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں مولا فرماتے ہیں جب اس انسان کو جو اتنا زیادہ سیولائزیسنٹ سے دور ہو چکا تھا جب اس انسان کے جب یہ انسان نبی کے سامنے آتا تھا جب یہ انسان نبی کے حضور میں آتا تھا نبی اس انسان کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے تھے نبی اس انسان کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے تھے حتیم نبی بچوں کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے تھے اس لیے ہیں جو اپنے بچوں کو احترام دیتے ہیں وہ اپنے بچوں سے احترام دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کو احترام دیتے ہیں وہ اپنے بچوں سے احترام دیکھتے ہیں ایک مثال آپ کی زحمت تمام شاید علماء سے سنا ہوگا کتنے پاک و پاکیزہ علماء گزرے ہیں کتنے بہترین علماء ہماری تاریخ میں گزرے ہیں کم میں معصومی کم کے حرم کے نزدیک ایک بہت بڑی لیبریری ہے اس لیبریری کا نام ہے کتاب خانے آیت اللہ عظمہ مرشین نجفی مرشین نجفی کا کتاب خانہ اور لیبریری اس میں کون سی کتابیں ہیں اس میں وہ کتابیں ہیں جو کتابیں انہوں ہاتھ کی لکھی ہوئی نسکیں ہیں بڑے قیمتی اور نایاب ان کے بارے میں ہیں یہ سنا ہوگا شاید آپ نے پھر ریپیٹ کرتا ہوں احترامی انسانیت کی بات ہوئی زیادہ آپ یعنی تحلیل کر کے آپ تنگی محسوس نہ کریں کہ جب احترام دوگے بچوں کو بچوں سے احترام سیکھو گے جب بچوں کو احترام دوگے بچوں سے احترام لوگے جب کون کے بچوں کو احترام دوگے کون کے بچوں سے احترام دیکھو گے نبی کون کے بچوں کو احترام دیتے تھے کہ ہم کے بچے بھی اس طرف سے کیا احترام کرتے تھے آیت اللہ مرشی نجبی یہ ہمارے علماء ہمارے مراجع کرام جن کی سیرت میں سیرت النبوی کی جلک نظر آتی یہ نہیں کہ نبی بن گئے یہ نہیں ان کی کردار میں کچھ جلک نظر آتی ہے اگر سیرت النبوی کتابوں کے علاوہ کسی کردار کسی کے کردار میں نظر آتی ہے تو وہ ہمارے مراجع کرام کے نظر میں آتی ہے سعید علی سیستانی نجب کے اس معمولی گھر میں رہنے والے انسان کے کردار میں نظر آتی ہے تہران کے فرزندی زہرہ سعید علی خامنے ہی کے کردار میں نظر آتی ہے اور اس خط پر چلنے والے علماء کے کردار میں سیرت النبوی کی جلک ہلکی سی جلک نظر آتی ہے آیت اللہ مراشی نجبی کا بیان ہے جب نجب میں پڑھتے تھے اپنے نوجوان بھائیوں کے لئے اپنے نوجوان بھائیوں کے لئے اہم یہ نہیں ہے کہ ہم یوٹیوب پر مجال اس اپلوڈ کرے اہم یہ کہ ہم اپنے دلوں پر مجال اس کا پیغام اپلوڈ کرے اہم یہ نہیں ہے کہ ہم ووٹس اپ پر کیا مجال اس کی کلپ شیئر کرے اہم یہ کہ ہم مجال اس کو دل پر اپلوڈ کرے اور پھر ہمارا کریکٹر سب چیز کو خود ہی شیئر کرتا جائے گا فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کریکٹر سے نیکیوں کو فارورڈ کرنا زیادہ محصر ہے ووٹس اپ اور ٹویٹر اور فیس بک سے زیادہ آیت اللہ مرشی کے بارے میں ہے جب یہ ان کے والد نجب میں پڑھتے تھے مختصر اور آپ کی ذہمہ تمام ایک مرتبہ ان کے والد درس دے کر تدریس کر کے پڑھا کے گھر آئے اور آیت اللہ مرشی نجفی کی ماں کو کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی ہوتا ہے ریزن ہوتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پکا سکیں کسی کام میں مصرف ہونے کی وجہ سے نہیں پکا سکیں ہاں ہم کسی کا عذر جلدی قبول نہیں کرتے ہیں آج کے مارڈرن شاور فوراں عذر بتاتے ہیں اور بیوی بیچاری قبول کرتی ہیں لیکن جب بیوی اپنے کاموں کی کوتاہی کی کوئی ریزن بتاتی ہے تو یہ فور جی فائی جی زمانی کا شاور کیا قبول کرتا ہے نہیں تو آیت اللہ مرشی کے والد صاحب کمرے میں چلے گئے پھر پڑھنا شروع کر دیا آر بجے تھے رات کے نو بجے تھے رات کے اور پھر جب کھانا تیار ہو گیا آیت اللہ مرشی والدین کے سلسلے میں ایک کتاب ہے اس کتاب کے مقدمے میں یہ واقعہ میں نے آج سے کافی عرصے پہلے پڑھا تھا پھر آیت اللہ مرشی کی جب والدہ نے کھانا تیار کیا اپنے بیٹے محمد حسین سے کہا محمد حسین نجفی کہا جا کے والد صاحب سے وہ کھانا تیار ہو گیا جب آیت اللہ مرشی نجفی اپنے باپ کو جگانے کے لئے گئے دن بار پڑھایا ہوزے علمیہ کمہ تالبیل موک کو سٹوڈنٹوں کو امام زمانہ کے سپاہیوں کو مستقبل کے علماء کو مستقبل کے مجتہیدین کو جب جگانے گئے تو دیکھا والد صاحب سو گئے اور وہ کتاب ان کے چہرے پر ایسی کیا پڑی ہوئی ہے کہا اگر میں ان کو جگاؤں ایسے ہی تو جکر جائیں گے بڑی میٹھی نین میرے والد صاحب سو رہے ہیں لہذا میں بھی ان کو بڑی میٹھے انداز میں جگاؤں گا کیا کیا نیچے پیروں کے اوپر جو چادر چی پیروں کے اوپر جو کیا لحاب تھا اس کو آہستہ آہستہ ہٹایا اور پیروں کو چوننا شروع کیا پیروں کا بوسہ دینا شروع کیا اور جب آہستہ آہستہ قدموں کا چوننا شروع کیا اور ان کے والد صاحب آہستہ آہستہ نین سے جاگے تو وہی نیندی کے عالم میں کھون کے عالم میں کہا کہا کون ہو کہا بیٹ بابا میں ہوں محمد حسین کہا خیرت ہے کہا ماما نے کھانا تیار کیا ہے آپ کو جگانے کے لیے کہا جب بیٹے کا احترام کا یہ انداز دیکھا جب بچے کا عزت کا یہ احترام دیکھا جب بچے کا یہ عدب دیکھا اسی بسترے میں بیٹھے ہوئے ہاتھ بلند کیے کہا خالق میرے خالق یہ میرا معدد بیٹا خالق میری منزلت جاننے والا ہے میرا بیٹا میری قدر و منزلت اور میری احترام کا خیال رکھنے والا ہے بیٹا معبود میرے بیٹے کو دین کے لیے اسلام کے لیے اہلِ بیعت کے لیے قرآن کے لیے ایک مفید شخصیت میں تقدیل کر دینا باپنے دعائیں کی اور یہ بیٹا اپنے وقت کا مجتہیر بنا اور اس کو عالمی تشریعوں میں کم اور نجپ میں وہ ایک عظیم لیبرری قائم کرنے کا عزاز ملا جو بی بی ماں سمی کم کے حرم کے قریبے جہاں روزانہ ہزاروں تعلوی علم جاتے ہیں اور اپنی علم اور اپنی سرفرازی کے راستے تلاش کرتے ہیں یہ وہ نسل ہے جو سیرت النبوی کے سائے میں تربیت پائی ہے ہمیں آکسیجن سے زیادہ اپنی پیمبر اور اہل بیت کی سیرت کی ضرورت ہے ہم آکسیجن سے زیادہ آکسیجن سے زیادہ نبی کی سیرت کی ضرورت ہے ہماری زمانی کے نوجوان اور یہی سیرت زندہ کرنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام جگہ جگہ مولا حسین نے فرمایا میں اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں لوگو تو عام لوگ گھر سے نکلتے ہیں میں اس نیت سے نہیں نکلاؤں میں گھر سے اس لیے نہیں نکلاؤں تاکہ کوفے میں جا کر اقتدار حاصل کروں لوگو میں اس لیے گھر سے نہیں نکلاؤں تاکہ کوفے میں جا کر اپنی کرسی اپنی کرسی بناوں لوگو میں اس لیے بھی نہیں نکلاؤں تاکہ کوفے میں جا کر عیش و آرام کروں میں عمر بل معروف کرنے کے لئے نکلاوں و اسی رب سیرت جدی وابی اور میں اپنے نانا کی سیرت کو اور اپنے بابا علی مرتضی کی سیرت کو زندہ کرنے کے لئے گھر سے نکلاوں سیرت نبیوی کو زندہ کرنے کے لئے حسین علیہ السلام گھر سے نکلے لازم مرتے دم تک کوفیوں کو لشکریوں مریسات کو نبی کی سنت کا پیغام پہنچا رہے تھے لہذا مرتے دم تک شہادت کے آخری دم تک عمر اساد کے لشکر کو عمر بل معروف کر رہے تھے جب مولا حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی روز آشورہ شہید ہو گئے اور حسین علیہ السلام اپنی بہنوں اور اپنی بیٹی اسے رخزت آخر کے لئے گئے جب اپنی بہنوں سے خدا حافظی کی عزادہ روز جب اپنی بیٹیوں کو خدا حافظ کا عزادہ روز جب اپنے سید سجاد کو خدا حافظ کا عزادہ روز حسین علیہ السلام کے پچوں کا امدیان جب مولا حسین زلجنہ پر سوار ہوئے عزادہ روز ایک مرتبہ مولا حسین نے جب مقتل کی طرف جانے کا عرادہ کیا مولا حسین علیہ السلام کے قانون نے سنی کیا سنا؟ کہ زلجنہ کے ساتھ کوئی بچی بات کر رہی ہے حسین نے سنا کہا ایک بچی زلجنہ سے کہہ رہی تھی ارے میرے باپ کے وفادار گھڑے میرے بابا کا مد لے جاؤ میرے باپ کے وفادار زلجنہ زلجنہ ابھی تک جو مقتل گیا زلجنہ وہ واپس نہیں آیا زلجنہ زلجنہ میرے چچا گئے وہ واپس نہیں آئے زلجنہ میرے بھائی علی اکبر گئے وہ واپس نہیں آئے مقتل نے لکھا حسین زلجنہ سے نیچے اترے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد بیٹی کو سمجھایا عزادہ رو ایک جملہ کا اگر سننا پرداشت کو روگے تو سنو ایک مرتبہ حسین نے اپنی بیٹی سکینہ سے کہا لا توری کی قلبی بھی دھم گیا سکینہ میری بیٹی سکینہ مت رو مت رو سکینہ سکینہ تیرے رونے سے میرے دل میں آگ جیسی لگتی ہے سکینہ سکینہ یہ جو آسو باتے ہو میرے بدن میں آگ جیسی لگتی ہے سکینہ کبہ اور بازار کے لیے یہ آسو روکو میری بیٹی سکینہ کبہ اور بازار میں پہت رونا ہے سکینہ سکینہ نے باپ کو اجازت دی جب میدانی کربلا میں آواز بھلا دی علاقات قدلل حسین بگربلا حسین میدانی کربلا میں زبا کیے گئے حسین کا بدن گوڑوں کے تابوں کے نیچے پامال کیا گیا ایک مرتبہ یہ زلجنہ خیبوں کی در پایا پھر ایک بیٹی کی میں سے نکلی زلجنہ کے قریب پہنچی اور زلجنہ سے بین کرنے لگی پھر زلجنہ کے سامنے وہی سکینہ کہا جوادہ بھی ارے میرے باپ کے وفادار گوڑے تجھے پتا جب میرے بابا کا لے جا رہا تھا گوڑے میرا باپ کتنا پیاسا تھا گوڑے زلجنہ تو جانتا ہے جب میرا بابا جا رہا تھا پیاسا ہوتھ کش گھوڑ چکے تھے زلجنہ اتنا بدہ حل سکیہ بھی اب گتلاد شہرہ زلجنہ کیا میرے بابا کو شادت سے پہلے پانی پلایا گیا یا علدش علدش کردے شہید کیا گیا موسیقا 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 جو گھر میں پرسکون رہ کر ہمیرے گھر کو بھی پرسکون بناتے ہیں معبود ہمیں اپنے ہمسائیوں کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما معبود بسنی میں اونچے لوگ بھی ہے نیچے لوگ بھی ہے گریب لوگ بھی ہے امیر لوگ بھی ہے معبود امیر لوگوں کو گریب لوگوں کو احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما معبود زندگی میں بہت سارے لوگوں سے سیکھا ہے معبود جن سے سیکھا ہے استاد، تیچر، معلم، بزرگ، امام، مولوی، عالمی دین محبود جن سے سیکھا ہے محبود ان کا احترام کرنے کی توفیق نایت فرمام محبود ہمارے زمانے کے مراجعے نے ہمیں نبوی کی صیرت سے آشنا کیا محبود ہمیں اپنے مراجعے کرام کا صحیح معنوم پیروکار اور صحیح معنوم ان کی تقلید اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نایت فرمام محبود جن علماء نے صیرت نبیہ چلتے ہوئے ہمارے زمانے کے یزید ہمارے زمانے کے خونخار لش کر دائش سے انسانیت پلنا جا دی محبود ہمیں اس مرجعیت کا اس رہبریت کا قدردان بننے کی توفیق نایت فرمام محبود حسین کو اپنے سپاہیوں پر انصار کی وفاداری پر نازدھا محبود پردے گیب میں حسین کا ایک فرزن وفادار جوانوں کے انتظار میں محبود ممبر پر بیٹھنے والے صدیر طالبیم کو اور ہمارے نوجوانوں کو اپنے وقت کے امام کا وفادار ناصر بننے کی توفیق نایت فرمام محبود حسین